یہ برلی سے اب آپ پردھان مندر شیلال بہدر شاستری سے راشتر کے نام ہندی میں سندیش سنیے ساتھیو آج سبیرے ساڑھے تین بجے بھارت اور پاکستان میں لڑائی بند ہو گئی پاکستان نے ہمارے دیش میں حملہ وروں کو پانچ اگست کو بھیج کر یہ لڑائی شروع کی تھی اب بلیک آؤٹ نہیں رہے گا اندھیرہ نہیں رکھا جائے گا لیکن یہ نہ سمجھئے کہ پوری شانتی ہو گئی ہمیں گم بھیرتا سے وچار کرنا ہے کہ اس سمیں کیا استھیتی ہے اور آگے کیا ہو سکتی ہے جیسا آپ جانتے ہیں لڑائی بند کرنے میں پندرہ گھنٹے کی دیر ہوئی کیونکہ پاکستان اس کے لیے دیر سے راضی ہوا گوکی پاکستان نے بہت دیر سے جواب دیا پھر بھی ہمیں خوشی ہے کہ آخر وہ لڑائی بند کر دینے کو تیار ہو گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لڑائی بند کرنا چاہتے تھے واسطوں میں ان کے لیے یہ ضروری تھا مگر جیسے کہ ان کی عادت ہے وہ آخری وقت تک انکار کرنے کا دکھاوا کرنا چاہتے تھے سیکیورٹی کانسل کو یہ بتا دینے کے بعد بھی کہ ان کو لڑائی بند کرنا منظور ہے اور لڑائی بند کرنے کے تھوڑے ہی دیر پہلے ہم جانتے ہیں کہ پاکستان نے کتنا آنچت اور بے رحمی کا کام کیا دن دہارے امرسر کی شہری جنتہ پر بمباری کرنا ایسا کام ہے جس کی کڑی سے کڑی نندہ کی جائے گی انہوں نے جان بوچ کر یہ کام کیا اور لوگوں کے جان مال کو گہرا نقصان پہنچایا پھر خود پاکستان کے پریسڈن کی دھمکی بھی ہمارے سامنے ہے اور ان کے ودیش منطری کی تو ہے ہی ان دونوں نے آگے اور بھی بھاری لڑائی کی بات کی ہے اس سب سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان کی لڑنے کی اچھا خواہش ابھی بھی بنی ہے ہم تو چاہتے ہیں اور ہماری صدا خواہش رہی ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ شانتی رہے لیکن ہم اصلیت کی اور سے بھی آنکھیں بند نہیں کر سکتے میں صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان جمہو اور کشمیر راج پر جو بھارت کا ٹوٹ حصہ ہے یا ہمارے کسی اور علاقے پر پھر سے حملہ کرتا ہے تو ہم اس کا پوری طاقت اور مضبوطی سے مقابلہ کریں گے اس بارے میں کوئی سندے اور شک نہیں رہنا چاہیے یہ ہماری پکی نیتی ہے اور اس پر دڑھتا مضبوطی کے ساتھ عمل کیا جائے گا گو کی دونوں ملکوں کی ہتھیار بند فوجوں کے بیچ لڑائی بند ہو گئی ہے پھر بھی انیٹیڈ نیشنز اور دوسرے سب لوگ جو دنیا میں شانتی چاہتے ہیں ان کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اس سے جو گہری لڑائی ہے اسے بھی بند کریں یہ لڑائی ایک مذہبی راج اور ایک غیر مذہبی یا دھرم نے رپیک شراج کی ہے یہ لڑائی ایک آزاد لوک راج فری ڈیموکرسی کا اور ایک نینتریت یا اوپر سے چلائے جانے والے لوک راج گائیڈڈ ڈیموکرسی کا ہے یہ لڑائی کیسے ختم ہو ہماری رائے میں اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے سب ملکوں کا شانتی سے اپنے اپنے راستے پر چلتے ہوئے آپس میں مل کر رہنا بھارت اس آدرش کو مانتا ہے اور ساری دنیا میں اس نے اس آدرش کی حمایت کی ہے چاہے ملکوں کے بیچ کتنی ہی گہرے مدھوید ہوں چاہے ان کے راج نیتک اور آرٹھک دھانچوں میں کتنا ہی فرق ہو چاہے ان کی بیچ کتنی ہی بڑی سمجھائیں کتنی ہی بڑے مسئلے ہوں پھر بھی وہ شانتی کے ساتھ رہ سکتے ہیں ہم نے بار بار یہ کہا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے اور ہم ان کا بھلا چاہتے ہیں اس لڑائی میں بھی ہم نے یہی کوشش کی کہ پاکستانی فوجی مشین پر وار کیا جائے ہم نے پاکستان کے شہری لوگوں پر بم نہیں گرائے ہم نے لاہور پر گولہ باری نہیں کی پوربی بنگال کے ہوائی حملوں کا بھی جواب نہیں دیا ہم نے کراچی پر بھی حملہ نہیں کیا گوکی پاکستان کے زیادہ تر ہوائی جہاز وہیں سے اڑ کر ہمارے ملک پر حملہ کرنے آتے تھے دوسری طرف پاکستان نے ایک غیر فوجی ہوائی جہاز پر حملہ کیا جس پر گجرات کے چیف منسٹر اور ان کی پتنی سفر کر رہے تھے اور اس جہاز کا پیچھا کر اسے نیچے مار گرائیا پاکستان نے راجستان گجرات اور پنجاب کی نحتی ناغرک جنتہ پر بھی بمباری کی پہلے سے سکیم بنا کر ہمارے اوپر بھاری حملہ کر کے ہم کو اس کا جواب دینے پر مجبور کر دینے کے بعد پاکستان جان بوچ کر یہ جھوٹا پراپیگینڈا کر رہا ہے کہ بھارت پاکستان کو ختم کرنے پر طلاع ہوا ہے اس سے زیادہ غلط بات اور کوئی ہو نہیں سکتی پاکستان کو ختم کرنے کا کوئی بھی ارادہ بھارت کے مند میں نہیں ہے دراصل پاکستان ہی لگاتار بھارت کے خلاف کاروائی کرتا آ رہا ہے پاکستان نے ہی پچھلے سترہ سالوں میں تین بار بھارت پر حملہ کیا ہے پاکستان ہی ہماری سیکیولیرزم کو نشٹ کرنا چاہتا ہے پاکستان ہی ہمارے دیش کی جنتہ میں بھیج ڈالنے کے لیے سامپردائکتہ کا ڈر کھڑا کرتا ہے یاد رکھنا چاہیے کہ ہندوستان میں پانچ کڑور مسلمان رہتے ہیں اور وہ ملک کے بنانے میں ہاتھ بٹا رہے ہیں انہوں نے لڑائی کے میدان میں بھی شان اور حمد سے کام کیا ہے اور سب سے اونچے فوجی مرتبے اور انام پائیں ہیں پاکستان کے اس ارادے کو ہم کبھی کامیاب نہ ہونے دیں گے کہ وہ ہم میں پھوٹ پیدا کرے دیش کی سیناؤں نے بڑا شاندار کام کیا ہے انہوں نے بڑی بہادری اور یدھ کشلتہ دکھائی ہے ہماری فوج اور ائر فورس کے بہادروں نے برابر مل کر کام کیا اور ہمارے افسروں نے لڑائی کے میدان میں اور ہوائی لڑائی میں اپنے سینکوں کا خود نیترت کیا ان کی رہبری کی انہوں نے ہستے ہستے اپنے پرانوں کی بازی لگا دی لڑائی کے میدان سے ان کی ویرتا کے کارناموں کی خبریں آئیں ہیں سارا ملک ان کے اوپر ناز کرتا ہے اور ان کا دل سے کرتگ ہے اور احسان مانتا ہے ان کا کام ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ انہیں اپنی ذمہ داریوں کا پورا خیال ہے میں بھارت کی پولیس کے بہادروں کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں جنہیں پاکستانی حملہ وروں اور چھاتہ سینکوں کی چنوٹی کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے کئی جگہ انہیں ہماری سینہ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر حملہ وروں کا سامنا کرنا پڑا اس کام میں ان میں سے انیک کو اپنے جان بھی نچھاور کرنی پڑی لیکن انہوں نے اپنی بہادری سے بھارتی پولیس کی اتحاس تاریخ میں ایک شاندار ادھیا جوڑا ہے اس پریقشاہ انتحان کی گھڑی میں سرکار کو سب سے بڑی طاقت اپنی جنتہ کی ایکتہ سے ملی ہے جو ایک ساتھ مل کر دیش کے پرتی اپنا فرض ادا کرنے کے لئے آگے بڑھی بھارت بہت بڑا دیش ہے اور اس کی آبادی بھی بشال ہے ہمارے دیش میں بہت سے سمپردائے اور فرقے ہیں الگ الگ ہنسوں میں الگ الگ زبانیں بولی جاتی ہیں ہمارے ہاں ہر ایک آدمی کو اپنے دھرم اور مذہب پر چلنے کی پوری آزادی ہے مگر ہم سب مل کر ایک مضبوط قوم ہیں اس کا سب سے بڑا ثبوت ان نازک دنوں میں دیکھنے کو ملا ہے پنجاب اس معاملے میں بہت آگے رہا ہے پنجاب کے لوگوں نے بڑی حمت ڈسپلن اور سنگٹھن سے کام لیا ہے ان کا حوصلہ بہت اونچا رہا ہے سیما کے اور علاقوں کے لوگوں نے بھی حمت اور جوہ مردی سے کام کیا ہے میں جانتا ہوں کہ ہمارے بہت سے ناغرک اس بمباری سے ہتا ہت ہوئے ہیں ان چھیتروں کی جنتہ کی قربانیاں اور بلیدان بیکار نہیں جائیں گے انہوں نے پورے دیش کی طرف سے جواب دیا ہے اور سارے ملک کی جنتہ ان کا آبھار مانتی ہے جو لوگ آزادی کے لیے شہید ہوئے ہیں ان کے گھر والوں کے لیے میں آدھر کے ساتھ اپنی ہمدردی اور شوک پگڑ کرتا ہوں ان شہیدوں کے گھر والوں کا دکھ ہلکہ کرنے کے لیے سرکار جو کچھ کر سکتی ہے کرے گی جیسا میں نے کل پارلمنٹ میں بتایا چین کی دھمکی اب بھی ہمارے سامنے ہیں اور آگے وہ کیا کریں گے اسے وہ ہی جانتے ہیں لیکن ہم کو چاہے جس اور سے بھی خطرہ آئے اس کا شکتی پور وقت مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا ہے ناغرک رکشہ کے لیے ہمیں پوری اور پکی تیاری کرنی ہے سیویل ڈیفنس میں جنتہ بہت ہاتھ بٹا سکتی ہے اور اس نے کافی ہاتھ بٹایا بھی ہے ہر روز ڈیفنس فنڈ میں بہت سے لوگ اپنے آپ دان دے رہے ہیں ہم اس کا ہردہ سے سواگت کرتے ہیں اور دان دینے والوں کا بہت آبھار مانتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں ہمیں اپنی نیتیوں اور یوجناوں پر یاوہارک درشتی سے پھر سے وچار کرنا ہوگا حال کی گھٹناوں سے ہم کو اگر کوئی سبق ملا ہے تو یہ کہ جہاں تک ہو سکے ہمیں اپنے ہی اوپر بھروسہ کرنا ہوگا آخیر میں ملک کی اپنی طاقت ہی کام آتی ہے اور وہی ہماری سب سے بڑی ڈھال ہے یہ کام چند لوگوں کے کرنے کا نہیں ہے یہ آپ سب بھائی بہنوں کا کام ہے ہر ایک کو یہ سمجھنا ہے کہ ذمہ داری کا کیا عارت اور کیا مانی ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے ہمارا آج لوگ تنتری سماج ہے اور ہمارے سب ناغرک اپنے آپ انساشن کے ساتھ جو کچھ کریں گے اسی سے اس سماج کو طاقت ملے گی مجھے پورا بھروسہ ہے کہ ہمارے ملک کے رہنے والے بھائی شانتی کی ذمہ داری کو بھی اسی شاندار ڈھنگ سے نبھائیں گے جس سے انہوں نے لڑائی کی ذمہ داری اٹھائی اور حملے کا سامنا کیا ان سب ملکوں کا جنہوں نے ہماری بات سمجھی ہے اور ہمارے لئے ساہنبوتی دکھائی ہے میں بھارت کی جنتہ کی اور سے شکر گزار ہوں اور انہیں دھنے بات دیتا ہوں ہمیں اس بات پر خاص طور سے خوشی ہے کہ جو دیش کھلم کھلا پاکستان کا پکش لے رہے ہیں ان کو چھوڑ کر دنیا کے باقی قریب قریب سبھی ملکوں نے اس بات کو مانا ہے کہ بھارت نے حملہ نہیں کیا بلکہ پاکستان حملہ ور تھا بھارت کا شانتی میں اٹوٹ بھروسہ ہے یہ ہمارے لئے وصول کا سدھانت کا سوال ہے سوارت اور خودغرضی کا نہیں لیکن شانتی سے پریم رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے اوپر حملہ ہو تب بھی ہم اپنے بچاؤ کے لئے ہتھیار نہ اٹھائیں جب پانچ اگست سن پیسٹ کو پاکستان نے ہمارے اوپر حملہ کیا تو اس نے کچھ باتوں کو سوچ کر یہ کاروائی کی تھی پہلے تو اس نے یہ سوچا تھا کہ کشمیر میں کسی قسم کا ویدروہ یا بغاوت ہو جائے گی دوسرے اس نے یہ بھی امید کی تھی کہ ہندوستان میں سامپردائی کیا فرق وارانہ جھگڑے فساد ہوں گے پاکستان کے منصوبوں کو سب سے بڑی چوٹ جمہو کشمیر راج کے بہادر باشندوں نے پہنچائی انہوں نے بڑی ایکتا اور جوہ مردی کے ساتھ حملے کے پہلے دھکے کا سامنا کیا انہوں نے اپنے راج کی سرکار کا جس کے چیف منسٹر صادق صاحب ہیں پورا ساتھ دیا ملک کی رکشہ کرنے والے فوجوں کو بھی اپنی پوری مدد پہنچائی پاکستان کی دوسری امید پر بھی پانی پھر گیا پاکستانی حملے سے ہمارے ملک کی مضبوط بھیتری ایکتا اور بھی اُبھر کر اوپر آئی ہمیں اسی بھاو کو اسی جذبے کو بنائے رکھنا ہے ہمیں اپنی کوششوں میں اپنے کاموں میں تنک بھی ڈھیل نہیں آنے دینا ہے ہمیں خبردار اور ساؤدھان رہنا ہے جو بھی سنکٹ یا خطرہ اپنے ملک پر آوے اس میں ہر استری پروش مرد عورت اور بچے کو اپنی جان کی بازی لگا کر اس کا مقابلہ کرنا ہے جیت ہماری ہے اور ہو کر رہے گی جائے ہند موسیقی